موسیقی 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 نامناسب پرار دیا ہے انھی تمام موضوعات پر بات کر دیں کے لیے دونوں موزیز مہمان شویف شاہین صاحب اور نے افناناللہ صاحب بریسات ادریو میں موجود ہیں آپ دونوں کی شکر گزاروں ہم افنان صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں گجرہوالہ کی انصداد دے دہشتگردی عدالت نے آج ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کو 5-5 سال قید کی سزائیں سنا دی ہیں اس کیس میں یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ اپنی نویت کی پہلی سزا ہے دیکھ رہے ہیں آپ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انٹی ٹیوریس کورٹ کا اگر فیصلہ ہے تو بلکل انہوں نے جو ایویڈنس ہے اور جو معاملات ہیں وہ سارے سامنے رکھ کی فیصلہ دیئے اور جو لوگ میں نے میشہ یہ ہماری پارٹی نے میں نے میشہ یہ بات مینٹین کی ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام میں اگر ملوث ہے تو اس کو پھر اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے ورنہ جائرہ اگر قانون کے دائرے سے ہم لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہاں پہ جنگل والا معاملہ ہی شروع ہو جائے گا اور ان کے پاس جو بھی یہ ہیں لوگ ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل تو ہے ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں تو اپنا رائٹ بھی یوز کر لیں اور میرا ہی خیال ہے کہ اہندہ کے لئے مستقبل کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کو ہم استعمال ایسے کریں بے شک یہاں مرضی پروٹیسٹ کریں لیکن کبھی بھی آپ کی جماعت سے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ آتا رہا کہ یا تو نو مہی کے ملزمان کو سزائیں دیں یا پھر اس معاملے پر مٹی ڈال دیں تو اب یہ پہلی سزائیں تو آج ہو گئی ہیں تو اس لئے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگ مطمئین ہیں ہمارے مطمئین ہونے سے تو کوئی وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کسی نے بھی قانون توڑا ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے پھر اس کا قانون کسی بھی جماعت سے ہو جو مرضی ہو کسی ادارے سے ہو کسی جماعت سے ہو کہیں سے بھی ہو ورنہ یہ پھر ملک چلے گا نہیں یہ اگر ہم کہیں گے نا کہ میں کہوں کہ میرے پہ تو قانون کا اطلاق نہیں ہوگا آپ پہ ہوگا یا ان پہ ہوگا یا ان پہ ہوگا اس طرح نہیں ہو سکتا ہم سب پہ ہوگا تو چلے گا ورنہ پھر کہیں بھی نہیں ہو یعنی پھر اسی طرح کا سٹریٹمنٹ آپ کے جو صدق جلانی صاحب کا کمیشن بن رہا ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ آتا ہے میں بلکل کہہ میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ کہ میں نہیں مانتا تو باقی سارے مانے اسی قانون شویب صاحب سر تحریک انصاف کے کارکنان آپ کی جماعت سے ہمدردی رکھنے والے بھی کئی افراد سزا پانے والوں میں شامل ہیں انفیکٹ آپ کے ایک ایمپی ہیں کلیم اللہ ان کو بھی سزا ہوئی ہے یہ پانچ سال والی جو سزا سنائی گئی ہے تو سر کیا آپ تحریک انصاف کے لائے حمل کیا ہوگا کہ آپ لوگ اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس معاملات کو قانونی معاونت ان لوگوں کو فراہم کی جائے گی آپ لوگ کی طرف سے جن کو سزائے ہوئی ہیں دیکھیں مجھے تو پہلے ظاہر ایفیکٹس پوری طرح نہیں پتا یہ ہم نے ٹی بی کے ذریعے ہی سنا ہے اس میں عام طور پر زمانت ہوا کرتی ہے اب یہ نہیں پتا کے نیچے ایفیڈنس کیا آئی ہے اور اس ایفیڈنس میں کتنی کریڈنشلز ہیں کیا وہ ایفیڈنس پروکیور کے گئی ہے بائی فورس جس طرح وان سکچی فور کی سٹیٹمنٹس لی گئی ہیں کیا کوئی پولیس کے علاوہ کوئی انڈیپننٹ ویٹنس بھی ہیں کیا اس میں کوئی سی ٹی وی فوٹیجز تھے نہیں تھے وہ ساری ایفیڈنس دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا کیونکہ نیچلی عدالتوں میں عام طور پر جو ہے وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے جس طرح کے فیصلے عمران خان کے خلاف لیے گئے آج اسنا آباد ہائی کورڈ میں جب یہ میٹر آیا ہے تو سب چیز کھل کے سامنے آگئی ہے یعنی جو پراسیکیوٹرز تھے سٹیٹ کونسل تھے ان کو اٹھا کر عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا ان کو کہا ہے اب آپ جرہ کر لیں ان کو اور ایک ہی گھنٹے کے اندر ان نے سارے گواؤں پر جرہ کر کے مکمل کر لی یعنی صاحب آپ نے شوکر صدیقی صاحب کے الزامات کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ درست تھے کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کے پریشرز کے بارے میں بتایا سابق وزیر آزم پر اور ان کی بیٹی پر کس طرح سے پھر کیسز بنائے گئے اور کس طرح سے ان کے فیصلے سنائے گئے دیکھیں شوکر صدیقی صاحب اب ایکٹل ہوگی ہے ان کی سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے میں اسی کی بات آ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ان فیصلہ آنے کے بعد ان کے الیگیشنز کی تحقیقات کے لیے مطالبہ کیا ہے شوکر صدیقی نے بھی جو اب چھے ججز نے مطالبہ کیا ہے دیکھیں ان تمام الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے ہر زمانے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول رہا ہے لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ایک سٹنگ جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے الیکٹرک شوک لگایا گیا ایک سٹنگ جج کے بیڈروم اور ڈرینگ روم کے اندر سے ماسٹر بیٹ کے اندر سے کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جس طرح لوگوں کے فیملیز کو اٹھایا گیا جس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا یہ اسٹیبلش کرتا ہے اس بات کو کہ پاکستان میں جو پچھلے سال ہم چیختے چلاتے رہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے زبردستی ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ کنگز پارٹیوں میں شامل ہوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹیاں چھوڑیں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے اس بات کو کم سے کم ان چھے ججز کی اسٹیٹمنٹ نے اسٹیبلش کر دیا ہے اور عمران خان شروع کہاں سے ہوا عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے سے شروع ہوا اور یہ نائیت میں کبھی کوئی واب معاملہ نہیں تھا یہ تیس مارش کو دو آزار تئیس کو وہ کیس تھا شروع شروع تو پھر شاکت صدیقی سے ہوا جس کا ریفرنس پر چھے ججز نے بھی دیا دیکھیں چھے ججز نے فیصلہ دیا ان کے اس ججمنٹ کا اس ججمنٹ کو جس ججمنٹ کے اندر انہوں نے اس کو بری وزمہ قرار دیا کہ محلی فائیڈلی اور بدنیتی پر مبنی ان کو بنیاد بنا کر کسے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کی الیگیشنز کی تحقیقات نہ کرائیں لیکن جو آج ہوا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے ایک سال میں ہوا ہے ہم کہتے ہیں ان کی بھی تحقیقات کرائیں ان کی بھی تحقیقات کرائیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جوڈیشنل کمیشن بنائیں اور سرونگ ججز پر بنائیں دیکھیں اگر سیٹنگ ججز کے فیملیز کو تحفظ نہیں دے سکتی رہا تو کیا ایک ریٹائر جج محفوظ ہوگا ان چیزوں سے کیا اس میں کپیسٹی ہوگی کیا اس کے اندر امپاورمنٹ ہوگی کیا وہ اس طرح کی تحقیقات کر پائے گا سر میں مجھے یاد کرنے دیجئے ان تمام ججز کے حوالے سے جن پر شاکت صدیقی صاحب نے الزامات لگائے تھے ان کو بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ کے اپنے لوگ بیٹھ کر سپورٹ کیا کرتے تھے اپنی دورے حکومت میں میں تو نہیں کرتا تھا آپ تو چلیں عمران خان صاحب کرتے تھے سنیں نا ہم اس وقت نہیں عمران خان صاحب نے کبھی نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے عمران خان صاحب کا آج کا سٹیٹ منٹ اٹھا لیں اس وقت چیف جسٹس پتہے کون تھا اس آباد آئی کوٹ کا جسٹس محمد انور کاسی جس کے خلاف میں نے پانچ سال مومنٹ چلائی ہے گو کاسی گو کی مومنٹ چلائی ہے ہم نے کہا ہے کہ وہ کرپٹ بھی تھا ہم نے کہا ہے کہ وہ ڈس آنسٹ بھی تھا ہم نے کہا ہے وہ فیورٹیزم بھی تھا جن اداروں کے اہلکاروں کے اوپر الزامات ججز کی جانب سے یا شوکت صدیقی صاحب کی جانب سے لگائے گئے ان تک کو بیٹھ کر ٹی وی پرگرامز میں ٹی وی پر بیٹھ کر پیس کانفرنسز میں باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں آج شرمندی کی ہے پھر اس پر میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اُس کے ساتھ کھڑے تھے ہم تو کل بھی کھڑے تھے ہمارا حامد خان آج آپ دوسری سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس دن بھی حامد خان صاحب پہلے دن سے ان کا وکیل ہے حامد خان صاحب ہمارے پروفیشنل گروپ کا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا بھی وہ لیڈر ہے اور وہ اس وقت ہمارے سینیٹری بھی منتخب ہو گئے ہیں اور اس کیس کو دوہ دار اٹھارہ سے لے کر آج تک حامد خان نے لڑا ہے اور دوسری بات ایک بات اور یہ وہی حامد خان صاحب ہیں کہ جب تک اقتدار میں رہے وہ سائٹ پر رہے ٹھیک بات ہے پرنسپل سرینڈ ہوتا ہے بندے کا اور انہوں نے اگر کہیں اتراز کیا ہے تو کھل کے کیا ہے اگر کسی کے کوئی ایک افیشل نہیں سر آپ کے وزیر اطلاع جو تھے نا وہ حامد خان صاحب ہی تھے جن کے خلاف پوری میڈیا کے اوپر بیان دیتے تھے حامد خان صاحب کے پر تو آج وہ پارٹی میں کدھر ہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج وزیر اطلاع سائٹ پر ہے حامد خان صاحب آپ کے جاتے ہیں اس وقت تھے اور وقت نے ثابت کیا وہ غلط تھے تو آج وہ کدھر ہیں آج وہ پیٹی آئی کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ان کے کسی عمال کا ہم کیوں بھگتے ہیں سر عمران خان نے انہیں عوضے دیئے تو پھر عمران خان صاحب ہی معافی مانگے عمران خان is the person جس نے ہمیشہ سر انہوں نے ہی عوضے دیئے آج عمران خان وہ پرسنیلٹی ہے جس کے اوپر پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہے سر میں تو سادہ سی بات کر رہی ہوں جن عوضوں کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے عوضے دیئے عمران خان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک اینکر کے ساتھ اگر آپ کو کہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو بھی بیج دوں گا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاکر صدیقی صاحب وہ کیا ضرورت ہے یہ خدمے کی بہت اچھا تو ملک چل رہا ہے نظام اس طرح کے ازامات کیوں لگانے چاہیے ہیں یہ میں آپ کو ابھی ویڈیو بیج دے تو میں نے خود سنیے ویڈیو اور ابھی سنیے دو بلکل سر میں نے بھی سنا ہوا اس کو بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ جو بات کر رہے ہیں غالبان عمران ایرس کے ساتھ نہیں نہیں یہ خاتون انکر تھی یہ میرے نام نہیں آرہا ذہن میں یہ ایڈ نائنٹی ٹو پہ ہوتی تھی پہلے فریہ ایدریز کی بات فریہ ایدریز صاحب کے ساتھ پروگرام تھا ان کا تو بات یہ ہے کہ شاکر صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی جنہوں نے ملائن کیا وہ غلط تھا یہ صرف یہ ہے کہ عمران خان بھی ان میں شامل تھے اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک پرنسپل سٹینٹ لیں گے سارے کے سارے تو سب کے لئے اچھا ہے سہی کیونکہ سب نے یہ پر رگڑے میں آنا ہوتا ہے اب یہ بات اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ پھر رگڑا کسی نہ کسی ڈائم آپ کو لگ جائے مجھے لگ جائے کبھی نہیں آج ان کو لگ رہا ہے کل کو میں لگ جائے گا بات یہ ہے کہ ہم ایک یہ پرنسپل بنا لیں کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ پیرا ماؤنٹ اس ملک کے لئے ان کی سیفٹی پیرا ماؤنٹ اگر وہ فیصلے دیتے ہوئے ان کو یہ ڈر رہے ہوں گے تو کیا فیصلہ دیں گے تو وہ ان کی انڈیپنڈنس افری جوڈیشری وہ کانسپٹ ہے جو ہمارے اسلام کا اور مارڈن ورڈ کا ایکسپٹڈ ایک پرنسپل ہے اور کوئی بھی معاشرہ نظام انصاف کی بہتری کے بغیر نہ وہ زندہ جو ایک رکنی کمیشن بنایا گیا ہے وہ آپ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں جو تصدق جلانی جو سربراہی کریں گے تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے یا آپ تجویز کیا دیں گے کل بھی انفیکٹ پروگرام میں دسکشن ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والوں سے پی ایم ایل این اور پی پیلز پارٹی والے پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ لوگ کوئی تجویز دیتے ہیں میں تجویز دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لئے ایک بات بتا دوں صدق جلانی صاحب نہایتی قابل احترام شخصیت ہے ان کے احترام میں کوئی کمیشن نہیں ہے تو پھر مسئل کیا ہے دیکھیں سیٹنگ ججز کا جب مسئلہ آئے گا نا جی جی ایک ریٹارٹ جج ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے ہم نے آزاد عدلیہ کے لئے یہ مست ہے پروپوزل یہ ہے فل کورٹ بیٹھے تمام ملزمان کو بھی بلائے اور وہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو بھی بلائے اور ونس فرال اس اشیو کو سیٹل ڈاؤن کرے کوئی بھی آپ اس طرح کے ریٹارٹ ججز کی سربراہی میں کمیشن بنائیں گے تو اس اشیو کو انڈر دی کارپٹ ڈالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا رقصان کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ جب کبھی ریکمنڈیشنز آئیں گی وہ ریکمنڈیشنز جائیں گی کیبنٹ کے پاس فیڈل گورنمنٹ کے پاس فیڈل گورنمنٹ چاہے اس کو پبلش کرے چاہے اس کو نہ کرے اس کے بعد یہ اشیو ہشہ پونایا ختم ہو جانا ہے اس کا ہم نے ایک حل سوچا ہے کہ اب ہم تنظیموں کی طرف سے جو بارس اشیشنز ہیں ان کی طرف سے انشاءاللہ ہم ون ایٹی فور تری کی پٹیشنز فائل کر رہے ہیں ہم ان کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ فل کورٹ بیٹھے ان چیزوں سے بالاتر نکلیں کہ آج کس کی حکومت ہے کل کس کی تھی پرسو کس کی ہوگی ایک دفعہ عدلیہ کو ازاد کریں اور یہ پٹیشن دائر کرنے کے لئے کون کون سی بارس ہیں جو ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور ایک کورٹ بار تو ہماری اس کو لیڈنگ رول ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان کی بار اسوسیشنز اس میں ساتھ کھڑی ہوں اٹھ شوڈ بی نان پلیٹیکل اٹھ شوڈ بی بائی اور ابھی یقین دہانی آپ کے پاس صرف لاہور بار اسوسیشنز نہیں ہم بہت ساری بات اس سے رابطے میں ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی بار کونسلز اور بار اسوسیشنز متحد ہو کے اس پہ تحریک بھی چلائیں اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ پٹیشن بھی چلائیں اور ادلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں بلکل ٹھیک افران صاحب آپ ایٹ کر لیجئے گا سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیں سر اس کا میٹنگ ہو گئی اعلامیاں بھی آ گیا اعلامیاں میں اکاہ بھی گیا کہ کسی کو بھی مداقلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن ساتھ ہی جو اعلامیاں آیا اس میں کیابنٹ نے چھے جج کے جو خط میں ایگزیکٹیف کی مداقلت کا الزام ہے اس کو نامناسب قرار دیا ہے یعنی حکومت ان الزامات کو درست ہی نہیں سمجھتی تو سر پہلے انکوائری ہو لینے دیتے پھر اس کے بعد اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کی طرف سے آ جاتا زیادہ بہتر نہیں ہوتا ہم نے تو اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم ایک پاکستان انکوائری ایک کے ترور انکوائری کمیشن پر بنا رہے ہیں لیکن جو الزامات لگائے گا ہیں اس کو ہی آپ لوگ نامناسب کہہ رہے ہیں چلے وہ تو انکوائری جب ہوگی اگر فرض کریں وہ انکوائری جب کنڈکٹ ہو کے جو اس کا ریزلٹ ہے ہم ٹھئی مناسب صحیح سمجھ رہے تھے کہ غلط سمجھ رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا اب بعد یہ شویب شاہن صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بنیادی پرابلم ہے میں اس لیے اس کو ایڈیٹیفائی کرنا رہتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ دیں اس کا نقصان کیا ہے آپ نے رائٹ ٹو اپیل ختم کر دے یہ کا مسئلہ پرنامہ میں ہو چکا ہے پہلے آپ اس طرح ہر معاملہ سپریم کورٹ نہ لکھے جائیں اس کا جو ڈیو کورٹ ہے اس کو پر جانے دے اس کو پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے ایک ایک موجود ہے جس کے اندر جو جج ہوگا اس کے بعد ہائی کورٹ کی پاور ہوگی وہ کسی کو سمن کر سکتا ہے وہ پولیس کو انگیج کر سکتا ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کر آ سکتا ہے وہ پوری کی پوری اپنی ایک وہ ایک سمجھ لیں فرض کریں کہ یہ جو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں شایب صاحب کے وہ والے مسائل ہوئے تو پھر ٹھیک پھر ان کا کیس بنتا ہے اب ان کا کیس نہیں بنتا کیونکہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ جی ان کو وہ انیشیئیٹ کر سکتے ہیں کرمنل پروسیڈنگز اگر ریزلٹ آ گیا کہ یہ چار بندے ہیں جنہوں نے یہ قانون توڑا ہے تو وہ کرمنل پروسیڈنگز سٹارٹ کر دیں گا اور پھر ایک پروسیس کے طور پر وہ اگر آپ اس طرح جم کریں گے تو وہ پھر اس کا مسئلہ پر روکا کہ کچھ عرصے بعد پر لوگ کہیں گے نہیں سر آپ لوگ نامناسب سمجھتے ہیں انکوائری سے پہلے ہی ہم انکوائری کے اوپر جو بھی معاملہ آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے اور ایک آخری بات ہے تصدق جلانی صاحب بہت ان کا اچھا ریپیوٹیشن ہے اور پی ٹی آئی نے ان کو نومینیٹ کیا تھا ایس کے ایسے آدمی نہیں ہے تو وہ جو بھی انکوائری کنڈک کریں گے وہ بلکل میرٹ پہ کریں گے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پھر نہیں وہ بھی ایڈنٹیفائی کر دیں گے قوم کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اچھا سر شویب صاحب یہ گزشتہ دنوں جو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں خلاف فیصلے پر انٹرا اپیلوں پر سماعت کے دوران عدالت اس وقت نے فوجی عدالتوں کو جو فیصلے سنانے کی مشروع اجازت جو دی تھی اس میں وہ فیصلے جن کا عید سے پہلے پہلے جن کے معاملات جن کو رہا ہونا تھا ان کے لیے فیصلے کا کہا گیا تھا اب کیا کہتے ہیں آپ کیا سانے ہیں نو مئی کے کچھ ملزمان کی سزائیں یہ بھی سنائی جا سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کمنگ ڈیز میں فوجی عدالتوں میں دیکھیں میرا نہیں خیال ایک تو یہ تھا کہ جن جن لوگوں کو بری کر سکتے ہیں ان کو عید سے پہلے فارے کر دے وہ تو جائیں نا ان کے ساتھ جاتی ہو اور اس کے بعد اگر عید کے بعد کیس چلا جائے گا اس کے بعد پتہ چلے گا جن کو تو چھوڑ دیں گے تو وہ تو خوش آئین دیں مگر اصل سوال یہ نہیں ہے وہاں ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق سیویلینز پہ ہو نہیں سکتا آپ نے اگر کسی سیویلینز کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ سیویلینز کی کورٹ میں ٹرائل کریں جو جج وہاں بیٹھے ہوں تو بنیادی سوال یہ ہے لہٰذا وہ بنیادی سوال کو ریسائیڈ کرنا ہے کورٹ نے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ سیویلینز کا ٹرائل آپ کر ہی نہیں سکتے تو چیزیں ساری ختم ہو جائیں گے جو ایکٹل ہوگے تو وہ تو ویسے ہی ہوگے اس کا تو کوئی اشوی کوئی نہیں رہا لیکن جن لوگوں کا سوال یہ ہے کہ نہیں ان کی ایکٹل کی نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں کے خلاف ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا تو سارے سارے کیسز ٹرانسٹر ہو جائیں گے تو اینی آدھر کورٹ وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر یہ سب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں آپ ٹرائل کر سکتے ہیں تو پھر دوسری طرف آئے گی بات کہ تین سال کس سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے کیونکہ اٹرانی جنرل لکھ کے دے چکے ہیں دوسری بات آئے گی کہ پھر ایک سال جیل میں رہ چکے ہیں تو باقی جو ٹائم ہوگا وہ جو عام عدالت جیلے ہیں ان کے پاس بھیج کے تو ان کو سزا ہے پوری سارے ایک اور معاملہ بھی جو ایٹی سی کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ اس کا میرٹ جو ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہمیشہ زیادہ ہوگی اگر آپ اس کو ملٹری کورٹ میں چلائیں گے سیویلین کی بات کر رہے ہیں اگر جو ملٹری کیا وہ تو زیرہ اس میں ہی چلے گا تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ اور ایٹی سی بڑا خوفناک قانون ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو معاملات ایٹی سی سے ہو سکتے ہیں ان کو ادھر سے ادھر کیا جائے تاکہ پر ہوگا یہ کہ اس کی اپیل میں وہ اڑے گے کیسے تو پر وہ اور مسائل ہوں گے بہتر یہ ہے کہ آپ ایمیدنٹ سارا پورا کریں آپ فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کی مخالفت کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایٹی سی میں میرا اپنا یہ خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر پرابلم آئے گی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ آپ نے سیویلینوں کیوں ٹرائل کر دیا اور ایٹی سی کا کانون بڑا سخت کانون ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو حکومت جو اسے ڈیفائنڈ کر رہی ہے پھر وہ غلط کر رہی ہے میں تو یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں آپ کو صحیح اسی سے میں ملاتے ہوئے آپ سے پوچھ رہے ہو کہ اگر پھر حکومت کر رہی ہے یہ آپ کی ذاتی رائے ہو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہو دیرہ آپ یہ کیس ٹو کیس دے وہ یہ کہتے ہیں تو دوسری رائے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو لوگ ادور حملے کرنے میں انوالو ہیں جو ان کی تنصیبات پر وہ ان کے قانون کے دیرے کے اندر آتے ہیں دیرہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں میں آپ کو سیاسی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو سیاسی بات بتا رہا ہوں کہ ایٹی سی جو ہے وہ بہتر ہوگا جو ہے سب کے لئے سر میں مجھے مختصر بتائیے گا یہ پہلے وزیر خارجہ عساق ڈار صاحب نے بھارت سے تجارت کی بحالی کے حوالے سے بات کی اب وفاقی کیابنٹ کے دوسرے وزیر ہیں قیسر شیخ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کے فائدے کے لیے بھارت سے تجارت ہونی چاہیے گزشتہ دور میں جب اس طرح کی بات ہوتی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی جماعت کے لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اسے کشمیر کاؤس پر کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو آپ لوگ کی طرف سے ہو رہا ہے پھر کیا کہیں گے یہ سیاسی مقصد کے لئے نہیں ہو رہا اور پھر ایسے امپورٹنٹ ٹائم میں کہ جب وہاں پر ہونے جا رہے ہیں الیکشنز تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس ٹیز میں اپنی انوالمنٹ شو کرے گا دیکھیں دو اس کے پہلو ہیں ایک تو پہلو یہ ہے کہ 65 تک آپ کی ٹرٹ تک آپ کی ٹریڈ ان کے ساتھ ہوتی تھی اور مسئلہ کشمیر بھی وہی کا وہی تھا پھر جب زیادہ جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے پھر وہ ٹریڈ ختم ہوگی یہ ہمیں فائدہ ہوگا اگر ہم ٹریڈ کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا اور آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تقریباً سو اورب ڈالر کی یہ اس سے بھی زیادہ کی ٹریڈ اس وقت چائنا اور انڈیا کرتا ہے حالانکہ ان کا بورڈر ڈسپیوٹ ہمارے ڈسپیوٹ ہاں بڑھا ہے کئی گناہ بڑھا ہے تقریباً سارا بورڈر ہی ڈسپیوٹڈ ہے تو ٹریڈ میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے اور کشمیر کاؤس پر کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اکلمندی سے اور فہم سے چلنا چاہیے اگر وہی چیز جو کنٹینر ہم نے دوبائی سے خریدنا ہے یہ لمبی ریبیٹ ہے میرے اپنے بھی بہت چارے اعتراضات ہیں لیکن میرے پاس وقت ملکل ختم ہو رہا ہے مجھے آخری سار اس پر ایک کومنٹ کیجئے گا میں نے آگے جا لائے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک بات تیہ ہو گی تھی کہ جب تک کشمیر ایشو کے اوپر جو ان کی ارجنل پوزیشنی بحال جب تک نہ کرے انڈیا اس سٹیج بے ان کے ساتھ ایک بات گورنمنٹ لیول پہ ریاست کی سطح پہ ایک تیہ ہو گئی کہ ان کے ساتھ تیٹ نہیں ہو سکتی تو میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب اس آگڈار نے یہ بات کی تو اگلے دن انڈیا کی طرف سے آ گیا کہ ہم آپ سے ٹرینڈ نہیں کر رہے یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی تو بجائے اس بات کے کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ دیں جس سے آپ کو صبح کی ہو اور آپ کی ڈس رسپیکٹ ہو انٹرنیشنل لیول پہ مرحال ہے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا آپ دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں مرزمان کائرہ صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ کائرہ صاحب سر یہ سانے ہیں نو مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں آج پاکستان تحریکہ انصاف کے جو ایمپی ہیں وہ بھی ان سزاؤں میں شامل ہیں آپ کی اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون یہ تو مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ نو مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائی جائیں دیکھیں نو مئی کے واقعات کے بارے میں تو پی ٹی آئی کی قیادت امران خان صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں پھر ٹرائل کے بعد ان کو سزا ملنی چاہیے تو یہ تو کوئی چمبے والی بات نہیں ہے اگر ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں تو خان صاحب کبھی یہی تقاضی ہے رہی بات کہ ملیٹری کوٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے تو ملیٹری کوٹ کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے وہ میرے اور آپ کے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تو سٹل ہو نہیں جائے گا اگر ان کو سزائیں سنانے کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یعنی آپ ٹرائل روک کے نہ بیٹھے رہے جن لوگوں کو زیادہ سکت سزائیں نہیں ہیں ان کو کیس ابھی سنا لیے جائیں اور باقی یہ سبجیکٹ تو ویلیڈیشن آف دی سپریم کورٹ جنجمنٹ ہی ہوگا یہ باقی چیز تو نہیں ہوگی معاملہ صرف حکومت یا فوج کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ تو سپریم کورٹ کے پاس ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں انتظار کر لیں جانب دیکھتے ہیں اچھا کہرے سب سپریم کورٹ نے صرف فوجی عدالتوں کو مشروط فیصلے تو سنانے کی اجازت دی نا جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے وہ مزید فیصلے آنے والے ہیں سر آپ لوگ کا فوجی عدالتوں کے حوالے سے بڑا واضح طور پر موقف رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر میں نے ارز کیا کہ میرے دیکھنے کیا نہ دیکھنے سے فرق نہیں پڑھ رہا اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں ہے میں اس کو اچھا کہوں برا کہوں نہ کہوں چھنگا کہوں یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر رہا ہے سپریم کورٹ میں کیسا لڈی جاری ہے تو لیٹس ویٹھ فر سپریم کورٹ ججمنٹ جی جی سہی سر آپ کی یقیناً اس پر کوئی نہ کوئی رائے ہوگی میں اس رائے کی حوالے سے پوچھ رہی تھی آگے بڑھ جاتے ہیں کائرہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات پر تحقیقات کے لیے سابق جی سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی ان کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا ہے وقلہ تنظیموں نے اس کو مصرط کیا ہے پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر پرٹیشن کریں گے اور باقاعدہ طور پر جو تمام بارز اسوسیییشن ہیں وہ بھی اس پر ان کے ساتھ موجود ہوں گے اس پہ اتجاج وغیرہ بھی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا محق ہے سر پر کیا پارٹی سے یا صدر مملکت سے اس پر کوئی مشاورت بھی کی گئی تھی ابھی تو اس پر مشاورت نہیں ہوئی جی میرے ادلم کے مطابق صدر صاحب سے مشاورت ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئی اور یہ ضروری بھی نہیں لیکن پیٹی آئی کیا کہتی ہے پیٹی آئی تو اگر عدالت یہ کمیشن مناتی پھر بھی عدالت اس پر پیٹی آئی اضراز کر لیتی کہ انہوں نے اضراز کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ کسی معاملے کو حل کرنے کی طرف جانے نہیں دیں گے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ کیا سٹا کر رہے میرا خیال یہ ہے کہ جب پوری سپریم کورٹ کے پندرہ ججز نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم صاحب کو طلب کیا یا بلایا گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ان کی مشاورت سے کمیشن بنا اور پھر اس کمیشن کی ریپورٹ جو ہے اس کی ویلیڈیشن اس طرح بھی ہو گئی کہ اس کے بعد پھر فول کورٹ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بھی اس معاملے کو رکھا گیا اور پھر لمیہ جاری ہوا اس میں تیہ ہوا گئی یہ گورنمنٹ کے ساتھ تیہ ہو گیا ہے تو اگر پندرہ ججز سپریم کورٹ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ اپنے ادارے کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ کنسرن ہونے چاہیے سینئر بوس جدید آفدہ پاکستان ہے رہی بات جماعت کی یا میری جماعت کی یا کسی اور جماعت کی ان کے اپنی آراہ ہو سکتی ہیں کمیشن کے لیے انکواری کمیشن نہیں کرنی ہے سپریم کورٹ بھی کمیشن مقرر کرتی تو اس کے پاس بھی اسی ایکٹ کے تحتی کمیشن بننا تھا اور کوئی ذریعہ تو نہیں تھا سپریم کورٹ خود انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی انویسٹیگیٹر خود اپنے طور پر جیجمنٹ نہیں دے سکتا یہ بڑے معاملات ایسے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ لیگلی بلکل درست فیصلہ ہے کمیشن منانے کا صحیح صحیح سیر سینٹ ایلیکشن پر بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ پنجاب بے سینٹ کی ساتھ نشستوں پر امیدوار جو ہیں وہ بلا میں قابلہ منتقب ہوئے ہیں خواتین اور ٹیکنو کریٹس کی سیٹوں پر مقابلہ ہوگا آپ نے اور نون لیگ دونوں نے اپنے اپنے امیدوار یہاں پر نامزد کی ہے سر تیہ کیا پایا ہے ہتمی امیدوار کون ہوگا میرے علم میں نہیں میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں اسکرمیٹی کا حصہ نہیں ہوں میں اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہوگا کیا ہوئے صحیح سر گرل کنی صاحب میرے پاس موجود ہے پرگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختون خاص ہے آپ بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں پانچ سینیٹرز منتخب کروانے جا رہے ہیں نمبر گیم دیکھیں تو سر یہ ناممکن ہے لیکن مازی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسپرٹیز ہم نے دیکھی ہیں سینیٹ کے اسپیشلی معاملات میں سرپرائزز دینے کی تو سر گیم پلین کیا ہے کیارے صاحب مرکل میں یہ مناسب کمنٹ نہیں ہے اس کو بڑرا کر لی جیے پیپلز پارٹی کے اوپر سرپر اپر اس طرح کے کمنٹ بوں نہیں ہوگا پنڈی صاحب نے اگر آپ کو کہا ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ تحاد کر کے سر وہی کہے گے گے سیرے میں کہہ ہیں سپیشل سیٹوں پر نہیں آپ نے جس طرح کہا وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اس پر جیادہ میں امید نہیں چاہتا تو کنڈی صاحب نے جو کہا ان کو جیادہ بہتر خبر ہے اور وہ جماعتوں سے ایجسٹمنٹ کر کے گورنر پیپلز پارٹی کا آنا ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے تو اکاری سب تاری وجہ اور گورنر پنجاب کے لیے آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو کیا آپ سے بات ہوئی ہے کوئی پارٹی کی ابھی تک تو میرے اطلاع کے مطابق ہماری بات کے اندر کوئی اس پر کنسلٹریشن نہیں کیادت نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ اس طرح کے فیصلوں کے لیے تو کیادت کو پارٹی نے اجازت ہی ہوتی ہے اور صرف پنجاب نہیں چاروں سبوں کے گورنروں کا فیصلہ ہونا ہے کسی بھی گورنر کو تبدیل ابھی تک نہیں کیا گیا میری جماعت ہمیشہ میری عزت کرتی ہے میرے لیے عزت کا سوان پیدا کرتی ہے تو میرے لیے فیصلہ ہوا تو بسم اللہ میرے لیے فیصلہ نہ ہوا کسی اور دوست کے لیے ہوا تو بسم اللہ پرگرام میں میرے ساتھ کمر صاحب موجود ہے ہم گفتگو کر رہے تھے سر بہت شکریہ آپ کے وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر بات کریں گے ملکی سیاست کی طرح قومی کرکٹ میں بھی اس وقت حلچل مچی ہوئی ہے فروری میں ہوئے عام انتخابات کے بعد سیاسی محول حکومت سازی میں کپتانی کی سیٹ پر شہباز شریف کی آمد کے بعد کچھ تھمسہ گیا ہے لیکن قومی کرکٹ ٹیم کے اندر حلچل مچی ہوئی ہے کرکٹ بورٹ کی انتظامیہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کپتانی کی کرسی پر بھی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں کہیں کہیں اشارے مضبط تو کہیں کہیں سے یہ اشارے منفی آ رہے ہیں اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے کہ جب دو ماہ بعد ہی ٹیم کو اہم ترین اسائیمنٹ یعنی ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ کھیلنے کے لیے امریکہ جانا ہے اور ابھی تک بورٹ کو ٹیم کے لیے کوئی کوچ بھی نہیں ملا ہے صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کوکٹ بورٹ نے بابر آزم کو ایک مرتبہ پھر کپتان بننے کی پیشکش کر دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس خبر کو مزید دلچسپ بابر آزم کی تازہ تری سوشل میڈیا پر پوسٹ نے بنایا ہے جس میں انہوں نے فٹنس ٹریننگ کرتے ہوئے اپنی تصاویر شیئر کی ہے اور ساتھ ہی انگریزی میں بیک لکھا ہے لیکن کپتانی کی اس کہانی میں مزید جو ٹویسٹ وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جب معلوم ہوا کہ بورٹ نے تی ٹوینٹی کی کپتانی کی پیشکش کی ہے لیکن بابر آزم نے پی سی بی سے تینوں فارمیٹس یعنی تی ٹوینٹی کے ساتھ ساتھ ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم کی طویل مدتی کپتانی کا بھی مطالبہ کیا ہے موتبر کھیکٹ ویب سائٹ ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم نے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کرنے کی پی سی بی کی درخواست پر غور کو تینوں فارمیٹس کی کپتانی کی شرط سے مشروط کیا ہے بسورت دیگر بابر آزم پی سی بی کی پیشکش پر غور بھی نہیں کریں گے اب اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ سیلیکٹرز چند روز بھی کاکول کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں قومی کرکٹ ٹیم کا فٹنس کیم چل رہا ہے ٹیم سیلیکٹرز کے دورے کا مقصد بابر آزم کو ٹی ٹوینٹی کی کپتانی کے لیے رازی کرنا ہے بابر آزم کو تینوں فارمیٹس کی کپتانی ملتی ہے یا نہیں یہ تو چلیں بات کی بات ہے فیلحال تو ٹی ٹوینٹی کپتان شاہین آفریدی کی ناراضی کی خبریں آ رہی ہیں سمہ کو بتایا ہے ذرائع نے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کو پی سی بی نے کپتانی کی تبدیلی کے فیصلے سے آگاہ کیا لیکن شاہین آفریدی نے پی سی بی حکام سے اس فیصلے کے پیچھے وہ جو ہاتھ بتانے کا سوال کھڑا کر دیا ہے جس کا پی سی بی کی طرف سے شاہین کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکا یہ انتہائی عام ہے ناظرین وال کپ ٹی ٹوینٹی جیسے اہم ترین ٹورنمن میں کھلاڑیوں کے درمیان مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں جو کسی بھی صورت ٹیم کی کارکردگی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے مستقبل کے مسائل سے بچنے کے لیے پاکستان کوکٹ بوٹ کو کپتانی کے ماملات پر نئے اور ہٹائے جانے والے دونوں کیپٹنز کو اعتماد میں لینا ضروری ہوگا دوسری طرف معاملہ ہے کوچس کی تائیناتی کا جن کی تلاش کے لیے پی سی بی نے اشتہار دیا ہے اشتہار میں وائٹ بال ہیٹ کوچ اور ریڈ بال ہیٹ کوچ کے لیے درخواست سے طلب کی گئی ہیں خبریں ایسی ہیں کہ وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کے لیے جیسن گلیپسی سے معاملات تیہ پانے کے قومی امکانات نظر آ رہے ہیں امید ہے کہ پاکستان کوکٹ بورڈ چیرمن محسن نقوی کی سربراہی میں کپتانی اور کوچنگ کے معاملات خوش اسلوبی سے جلد تیہ کر لے گا اور جون میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور اس سے پہلے اٹھارہ ایپریل سے نیو زیلنڈ کے خلاف ہوم ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ٹیم ان مسائل کی طرف جانے کے بجائے اپنی توجہ جو ہے وہ بہترین کارکردگی پر رکھے اور پھر قوم کو اس سے اچھی خبریں ملیں ایک اور ترین بات کروں گی بریک کے بعد پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خشاہ مدید کہتی ہوں ناظرین سورہ فتح میں اللہ رب زلجلال فرماتے ہیں وَيَنْ سُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزًا بے شک اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائیں گے تو حق آ گیا باطل مٹ گیا یقینا باطل تو مٹنے والا ہی ہے بیس رمضان المبارک فتح مکہ فتح مبین جب تین سو تیرہ جانساروں سے شروع ہونے والا قافلہ عظیم دس ہزار صحابہ کے لاو لشکر کے ساتھ بغیر کسی بڑی مضاہمت کے مکہ میں داقل ہو رہے ہیں فتح مکہ جب دنیا پر مسلمانوں کی حیبت بیٹھ جاتی ہے فتح مکہ جب سرزمین عرب سے شرک کی حاکمیت کا خاتمہ ہو رہا ہے فتح مکہ جب خود رسول خدا ایک ایک کر کے تین سو ساٹھ بتو کو اپنے ہاتھ سے ڈھا رہے ہیں فتح مکہ جب قابط اللہ کو بتو اور ان کی تصاویر کے ناپاک وجود سے پاک کیا جا رہا ہے فتح مکہ جب مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کر تواف کر رہے ہیں فتح مکہ جب قابے کی چھت سے حضرت بلال اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کر رہے ہیں یہ وہی مکہ ہے کہ فتح سے پہلے حضرت بلال اللہ رب زلجلال کی کبریائی کا اعلان کریں تو ان کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جائے اور پھر یہی انگاریں حضرت بلال کے جسم سے رس سے خون سے ٹھنڈے ہو جائیں یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام قبول کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہو یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں اسلام کا اقرار کرنے پر حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ کو بھرے مجمع میں شہید کر دیا جائے یہ وہی مکہ ہے جہاں رحمت اللہ العالمین کی سچائی کو جھٹلا دیا جائے دوران عبادت آپ پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالی جائے جہاں شیب بن ابی طالب میں آپ صحابہ کی مختصر جماعت کے ساتھ محاصرے میں رہیں آج وہی کفار مکہ ہتھیار ڈالے اپنے قسمت کے منتظر ہیں رحمت اللہ العالمین ہونے کا منظر دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے آپ پر کنکری مارنے والے گندگی پھینکنے والے برا بھلا کہنے والے کانپ رہے ہیں چاروں طرف دوڑے ہیں امان مانگ رہے ہیں آج زمین پر ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے خوف میں سارا عالم ڈوبا ہوا ہے لیکن قربان جائی ہے آقا کریم کی ذات اقدس پر جن کی رحمت کے سائے میں سب نے امان پائی مسلمانوں کے لشکر میں قبیلہ بنو خرج کی کمان حضرت سعید بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے وہ ابو سفیان کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں اور زور سے اعلان کرتے ہیں ابو سفیان یہ منظر دیکھ رہا ہے پریشان ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے منظر بیان کرتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کا دن رحمت کا دن ہے آج کا دن وہ دن ہے جس میں قابے کی تعظیم کی جائے گی پھر رحمت اللہ العالمین اعلان کروا رہے ہیں کہ جس کو امان چاہیے وہ بیت اللہ میں آ جائے جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے جس کو امان چاہیے وہ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیں تاریخ انسانی کا عجب واقعہ ہے کہ جہاں فاتحین سروں کو جھکائے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں دشمن ایسی شکست پر مشکور ہے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد فتح مکہ کی خوشیاں صرف زمین پر نہیں یا آسمان پر بھی منائی گئیں یہ صرف مکہ کو فتح کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے یہ اپنے بدترین دشمن کو اپنا عزیز ترین دوست بنانے کا دن ہے یہ اللہ کے لیے کی جانے والی دشمنی کو اللہ کے لیے کی جانے والی محبت میں بدلنے کا دن ہے آج ذرا سی طاقت ملنے پر بدمست ہو جانے والوں کے لیے سیکھنے کا دن ہے سیاست ہو یا ریاست ہو ترجیہ گلے لگانے کے بجائے انجام تک پہنچانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے نصیحت کا دن ہے معاشرے کو تقسیم کرنے والوں کے لیے عبرت کا دن ہے معافی اور افو اور درگزر کی راہ کو اپنانے کا دن ہے لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے دل و دماغ کو جیتنے کا دن ہے ظاہر کے نہیں باطن کے بھی بتو کو کرانے کا دن ہے آج تسلیم کرنے کا دن ہے کہ طاقتور وہ ہے جو قوت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے آج یہ سمجھنے کا دن ہے کہ بندوں سے لڑائی اللہ کے خاطر ہے اپنے نفس کے خاطر نہیں ہے آج کا دن بتاتا ہے کہ اگر اللہ طاقت و حکمرانی عطا کر دے تو آجزی اختیار کریں جھک جائیں ورنہ جو طاقت و شہرت تخت و تاج دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے حساب کرنا بھی جانتا ہے اور سزائیں بھی دیتا ہے چاہے وہ سزا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو پرگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حنی کے پانے موسیقی موسیقی